تو دوستوں کیسے آپ سب بھی آج اسپورٹس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خبر ہے تو چلیے چلتے ہیں خبر کی جانب شاداب خان کی جگہ شاہین آفریدی کو بابا رازم کا نائب بنانے کا امکان پاکسان کرکٹ میں ایک اہم پیشت کے طور پر فاس باولر شاہین شاہ آفریدی کو ممکنہ طور پر شاداب خان کی جگہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیموں کا نائب کپتان مقرر کیا جائے گا یہ فیصلہ شاداب خان کی آلیا خراف فارم کو دیکھتے ہوئے سامنے آیا ہے لیگ سپینر شاداب خان کو اپنی کار کردگی میں تنظلی کا سامنہ کرنا پڑا ہے آداز و شمر بتاتے ہیں انہوں نے ایش اکپ 2023 کے دوران پانچ میچوں میں 83.40 کے حصے سے چھے وکٹے آسل کی پلائنگ 11 میں ان کی شمولیت پر خاص طور پر شائعکین اور مائلین کی جانب سے تنقید کی گئی ہے کپتان بابا رازم مسلسلہ شاداب خان کو ٹیم میں منتقب کرنے کی وجہ سے جانچ کی زدمے ہیں ریپورٹس کے مطابق بائی ہاتھ کے تیز گیند باز شائعنشاہ آفریدی شاداب خان کی جگہ نائب کپتان کا کردار سمالنے کے لیے سب سے آگئے ہیں آفریدی نے بینالا قومی کرکن میں 27 سے 44 ونڈے اور 52 وکٹے آسل کرتے ہوئے 255 وکٹے آسل کرتے ہوئے ایک شاندار بینالا قومی ریکارڈ قائم کیا ہے شائعنشاہ آفریدی کی قائدانہ خوبیاں پاکستان سوپر لیگ میں بھی نمائیاں ہیں جہاں انہوں نے 2022 اور 2023 میں لاہور کلندر کی فرنچائز کو لگتار ٹائٹل جتوایا بارت میں پانچ اکتوبر سے شروع ہونے والے آئی سی سی کرکر ورلڈ کپ کے ساتھ قومی ٹیم کو متعدد معاذوں پر بھی چیلنجز کا سامنا ہے بابا رازم کو خاص طور پر ایشیا کپ میں بارت اور سری لنکا کے خلاف ایم میچز کے دوران ان کی کپتانی پر سوالات کے بعد شدید تنقید کا سامنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ٹیم کی کارکردگی اور بابا رازم کی قیادت پر تشویش ہے پی سی بی منیجمنٹ کمیٹری کے چیئرمن زکاہ اشرف ایشیا کپ میں شکست سے پیدا ہونے والے مسائل اور بورڈ کے اندر موجودہ صورتیحال کول کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں بابا رازم کی کپتانی کے حوالے سے ہونے والی بحثوں کے باوجود چوزی زکاہ اشرف مبینہ طور پر انہیں آئندہ ورڈ کپ کے لیے کپتان برقرار رکھنے پر آمادہ ہیں اگرچہ کپتان کو برقرار رکھنے یا تبدیل کرنے کا اطمی فیصلہ چیئرمن پر مناثر ہے تاہم ایسا لگتا ہے کہ بابا رازم آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ میں ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے تو دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ آفیس